mandate hiVivers السلام علیکم Hello my friends and NewVivers and my students how are you ? I hope you are all are well and good also fantastic also amazing 昨日 ہم ایک نیا lecture پڑھنے جا رہے ہیں ایک نیا لیسن سیکھنے جا رہے ہیں سپوکن انگلیش کا کہ کس طریقے سے آپ نے انگلیش بولنی ہوتی ہے کس طریقے سے آپ نے انگلیش کو پرونانس کرنا ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ نے انگلیش کو جل سے جل سیکھ کر بولنے کی پریکٹس میں شامل ہو جائیں آپ جی تو بہت شکریہ آپ کے فیڈ بیکس کا آپ کے کومنٹس کا کیونکہ میں آپ کے فیڈ بیک اور کومنٹس اور تھم ایمریشن کے حوالے سے بلکل نہیں بھولتا آپ لوگوں کا بہت سارا ساتھ ہے میرے ساتھ اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں فیڈ بیک دیتے ہیں کومنٹس دیتے ہیں اچھے اچھے تو اسی وجہ سے میں انکریج ہوتا ہوں اور میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ لوگوں کے لئے اچھے اچھے لیکچر تیار کرتا ہوں اور اچھی اچھی جو لیسن تیار کرتا ہوں جی بلکل آج جو ہے پچھلی کلاس میں آپ نے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا نیگٹیو سنٹینسز دیکھے تھے آج کل میں بلکل چھوٹی چھوٹی کلاس میں مرانا شروع کر دیئے میں نے تاکہ آپ کی بورنگ بھی نہ ہو اور لیکچر بھی پورا ہو جائے بات بھی پوری ہو جائے اور لیکچر لند ہی ہونے سے بچ جائے جی سٹیپ بے سٹیپ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف وائٹ بورڈ کی طرف کہ آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا پریزن پرفیکٹ ٹینس میں آج ہمیں انٹروگیٹیو سنٹینسز کرنے جا رہے ہیں پچھلی کلاس میں پچھلی کلاس میں آپ نیگٹیو سنٹینسز کیے تھے اس سے پچھلی کلاس میں آپ نے پریزنٹ انڈیفینیٹ کنٹینویز اور پاس انڈیفینیٹ کنٹینویز اور فیوجر انڈیفینیٹ کنٹینویز کو کیا تھا ایک بڑا لیکچر تھا اس کے بعد کافی سارے کومنٹس بھی آئے کہ سارے اتنا بڑا لیکچر نہ کیا کریں ساری چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں حالانکہ وہ میں نے آپ کی ریویژن کروائی تھی اس میں مکس اپ ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی کیونکہ پیزنٹ انڈیفینیٹ کنٹینویز پہلے پڑھ چکے تھے اس کے بعد پاس انڈیفینیٹ اور کنٹینویز بھی پہلے پڑھ چکے تھے اور فیوجر انڈیفینیٹ اور کنٹینویز بھی ہم پڑھ چکے تھے تو میں نے اس کی ریویژن کے لیے تونوں تینوں کو ایک ساتھ ملا کر ان کی رویزن کرنے کے لیے میں نے ایک ساتھ کیا تھا کتاب آپ لوگوں کو ڈیفرنس پتا چل جائے کہ ان کے آپس میں درمیان میں کیا کیا ڈیفرنس ہے تاکہ بھولیں نہ آپ تو آئیں بڑھتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس انٹروگیٹیو سنٹنسز آج بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہیز اور ہیو تو آپ پریزنٹ پرفیکٹ میں یوز کرنا سیکھ چکے ہیں اور یہاں پر ہیز یا ہیو جو ہے سبجیکٹ سے بلکل پہلے لگتا ہے ہمیشہ انٹروگیٹیو میں یہ جو ہیلپنگ ورگ مجھے ہوتے ہیں یہ سبجیکٹ سے بھی پہلے لگتے ہیں کہ سب سے پہلے ہیو یا ہیز لگے گا اس کے بعد سبجیکٹ لگے گا اس کے بعد اگر آپ کا فکرہ سوالیہ ہے اور منفی بھی ہے تو سوالیہ کے لیے ہیو اور ہیز شروع میں آپ لگا چکے ہیں اور اس کے بعد آپ نوٹ لگائیں گے سبجیکٹ کے بعد ہیو ہیز پلس سبجیکٹ پلس نوٹ پلس تھرڈ ور وہ اب کی تیسری فارم یوز ہوگی تھرڈ ور پلس اوبجیکٹ اس طرح سے آپ نے یہ سنٹینسز بنانے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں ان کو بناتے ہیں جی تو ہیو اور ہیز کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں لیکن پھر ایک بار تھوڑی سی وزاعت کرتا چلوں کہ آئی وی یو کے ساتھ کیا لگاتے ہیں ہم ہیو لگاتے ہیں اور پرونر ناؤن جو آپ کا ہے اس کے ساتھ بھی ہم ہیو لگاتے ہیں جی بالکل اور تھرڈ پرسن سنگولر جو ہیں چاہے وہ آپ کے پروناؤن ہیں چاہے وہ آپ کے ناؤن ہیں سنگولر تو سنگولر کے ساتھ ہمیشہ ہیز لگتا ہے تو اسی طریقے سے اب ہم آگے سنٹینس بنانے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے سنٹینس بنیں گے پریزنٹ پوفیٹ کا سنپل سنٹینس جو ہے وہ ہے آئی ہیو باٹھ مینگوز آہ ہیو باٹھ مینگوز میں آم خرید چکا ہوں یا میں نے آم خرید لیے ہیں تو یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے اردو میں یا اردو سے انگلیش آپ کریں گے اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں ہیو ہیو شروع میں لگائیں گے ہم پرونر میں اور آئی کے ساتھ بھی ہیوز ہوگا اور جو آپ کے پرونر ناؤن ہوں گے ان کے ساتھ بھی ہیوز ہوگا ہیو آئی ناٹ باٹھ ہیو آئی ناٹ باٹھ مینگوز کیا میں ہم نہیں خرید چکا ہوں یا پھر ہیو آئی باٹھ مینگوز ہیو باٹھ مینگوز ہیو باٹھ مینگوز ہیو 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 دے باٹھ مینگوز اور اس کا اگر انٹرگیٹیو نیگٹیو ہوگا تو ہیو دے ناٹ باٹھ مینگوز ہیو دے ناٹ باٹھ مینگوز have asylum and akram not bought mangoes تو اس طریقے سے have اور subject پھر not اور اس طریقے سے آپ کا sentence بنتا جائے گا جب آپ third person singular پر آتے ہیں تو third person singular میں he she eat ہے اور یا بھی کوئی بھی singular noun کوئی بھی نام آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ has use کریں گے تو has he bought mangoes has she bought mangoes has it bought mangoes has salvia bought mangoes has no pali bought mangoes had devil has devil bought mangoes تو یہ آپ کا interrogative ہو گیا اگر آپ اس کی interrogative کو interrogative اور negative ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ بات پر زور دیا جاتا ہے کہ کیا میں نے ایسا نہیں کیا کیا میں نے عام نہیں خریدے کیا تم نے عام نہیں خریدے have she probably not bought mangoes has she not bought mangoes تو اس طریقے سے آپ نے has لگانا ہے پھر subject لگانا ہے آپ نے singular noun ہے یا pronoun ہے اس کے بعد آپ نے not لگانا ہے اور اس کے بعد third form use ہوگی ہمیشہ ان سب کے اندر third form use ہوگی اور آپ اس کا object ہوگا جی امید کرتا ہوں آج کا lecture بھی اور lesson جو پڑھایا گیا ہے present perfect tense interrogative interrogative negative تو یہ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ آپ اس کی practice کریں گے اور تیاری کریں گے اس کو یاد کریں گے اور اس کو as usual use کریں گے گھر میں باہر دوستوں کے ساتھ school میں college میں تو انشاءاللہ بہت پیدا ہونے والا ہے آپ کو اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی صبح اگلے نئے lesson کے ساتھ اگلے نئے lecture کے ساتھ تو حیات باقی ملاقات باقی والسلام